اے راج دلارِ اسغر ماں تجھ کو پکارِ اسغر میری آنکھ کے تارِ اسغر جید و ناظرین اب ہم موجود ہیں مرکزی امام بارگاہ پہ مین کے جہاں پر سبیل امام حسین کمیٹی کی جانب سے سبیل لگائی گئی ہے اور آج ایک موقع بے عذا بھی لگایا گیا ہے جس میں حضرت علی ازغر علیہ السلام کی شہادت کی مناظبت سے چھ مورم الحرام جھولا بھی رکھا گیا ہے اور یہ جھولا اور موقع جن جوانوں نے سجایا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محصوم آزمی اور فیض زہدی آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس جذبے کے سہت کس موٹیویشن کے تحت انہوں نے یہ موقع بے عذا لگایا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی فیض بھائی بتائیے گا کہ آپ نے موقع بے لگایا کس جذبے کے تحت اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ سبیل کافی عرصوں سے گزشتر عرصوں سے چلتی آ رہی ہے ماں سنبائی لگا دیتے ہیں ہم لوگ ہر سال انشاءاللہ کربلا میں ہوتے تھے اس سال کرونا کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں موقع بے کربلا آپ پیچھے بینر بھی دیکھ رہے ہوں گے موقع بے کربلا اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس میں ہم تین دین لگاتار منظر کشی کریں گے آج ہم نے شہدادہ علیہ السغر کی ایک چھوٹی سی منظر کشی کری ہے کل ہم شہدادہ کاسم کی منظر کشی کریں گے پرسو ہم مولا باس کی منظر کشی کریں گے اسی طریقے سے ہم یہ سینہ در سینہ ازاداری کا سلسلہ اپنے آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں اپنے یوت کے لئے بیسکلی ہم نے کام کیا اور ہم اس کام کے اندر میں اور معصوم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے یہ پوری ٹیم جہاں آپ کو دیکھ رہی ہے کیونکہ ایک بس کی بات نہیں ہے پورا ٹیم ورک ہے فیض بھائی نے بتایا کہ ہمیں جو ہے یہ پورا ہمارا ٹیم ورک ہے اور ہمارے پوری ٹیم نے مل کر یہ ساتھ کام کیا سبیل میں لگا تھا آرہا تھا پچھلے پانچ چھ سالوں سے اور بھائی مروم جب تھا تو وہ بھی اس سبیل میں وہ سمجھیں تقریباً اسی کا سارا کانٹریبیوٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد بھی لیکن اب ہم نے اس چیز کو قائم رکھا ہوئے اور ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے تھے آشور پہ تو کربلا میں کرتے تھے اور یہاں بھی ہمارے جو دوست موجود ہوتے تھے وہ بھی یہاں کرتے تھے سبیل کو تو اس طرح سب یہاں ہیں تو سب نے مل کے ایک اچھا سامن ہے پھر ہم نے کہا یہی پہ ہم جو وہاں منظر کشی کرتے تھے اور دیکھتے تھے تو ہم یہاں تھوڑی سی چھوڑی سی کعوش ہے کوشش ہے ہماری تو اس کی اسی طرح جیسے آج جنابی علیہ ازگر کی شہبی بنائی کا جیسے انہوں نے فیض بھائی نام ہوتا ہے تو انشاءاللہ نو مہارم تک ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ اسی طرح زیارتیں سجاتے رہیں ماشاءاللہ ناظرین جیسے کہ ماسوم بھائی نے بھی بتایا کہ اس سال کرونا کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکے تو کوشش یہ کیے کہ کربلا کے ان منظروں کو اپنے علاقوں میں سجا لیا جائے اور اس کو یاد کیا جائے اس کی یاد کو تازہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سلمان آزمی صاحب جعفر تیار کے نوجوان شاعر جن کا گزشتہ سالوں میں انتقال ہوا تھا وہ اس سبیل کے اندر جو ہے وہ بڑی پارٹسپیشن کرتے تھے اور آج وہ ہمارے دنمیان نہیں ہیں لیکن روحانی طور پر ہمیں یقین ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہوں گے مادر کی ہے وسیعت بیٹا قیال رکھنا ہے بودی میں ان کی اس غرب جانے کی زد نہ کرنا ہے پہلے ہی ہے شکستان خردادی کی پسلیاں اس غرب جیے گی کیسے میرے اغیر با ہے میرے بے زبان اپ رہے کے کام اس غرب جیے گی کیسے میرے اغیر با کیا زیر خاک محبو بے